مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کی دیئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائی بارتی ٹینر سٹار سانیہ مرزا نے پلواما حملے کے معاملے پر مروف شخصیات پر تنقید کرنے والے بارتیوں کو کھری کھری سنا دی انسٹاگرام پر جاری کیے گئے اپنے پیغام میں سانیہ مرزا نے ان لوگوں کو خوب آڑے ہاتھوں لیا جو سلیبرٹیز کو سوشل میڈیا پر پلواما حملے کے حوالے سے پیغامات جاری نہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے سانیہ مرزا نے کہا کہ میری یہ پوسٹ ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ سلیبرٹیز کو ایک حملے کی ٹویٹر انسٹاگرام سمیز سوشل میڈیا پر مضامت کرنی چاہیے کیونکہ ہم مروف شخصیات ہیں اور بہت سے لوگ اس ڈار کا شکار ہیں جنہیں اپنا غصہ نکالنے کا کوئی موقع نہیں ملتا تو وہ مزید نفرت پھلانا شروع کر دیتے ہیں سانیہ مرزا نے کہا کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ میں عوام میں آ کر دہشتگرد حملے کی مضامت کروں چھت پر چڑھ کر چیہیں ماروں یا سوشل میڈیا پر یہ کہتی پھروں کہ ہم دہشتگردی کے حلاف ہیں بلا شبہ ہم دہشتگردی اور دہشتگردی پھلانے والوں کے حلاف ہیں ٹینسٹار نے کہا میں اپنے ملک کے لیے کھیرتی ہوں اس لیے پسینہ بہاتی ہوں میرا اپنے ملک کی حدمت کرنے کا یہی طریقہ ہے میرا دل اپنے سی آر پی ایف کے جوانوں اور ان کے خاندانوں کے ساتھ ہے چودہ فروری کو پورے بھارت کے لیے سیاہ دن تھا اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمیں دوبارہ یہ دن نہ دیکھنا پڑے میں کہتی ہوں کہ نہ تو ہم اس حملے کو بھول سکتے ہیں اور نہ ہی معاف کر سکتے ہیں لیکن میں پھر بھی نفرت پھلانے کی بجائے امن کی دعا کروں گی سوشل میڈیا ٹرولرز کو مہاتب کر کے سانیہ مرزا نے کہا کہ غصہ تب تک اچھی چیز ہے جب تک اپنے مصبت چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے دوسرے لوگوں کو ٹرول کر کے آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے اپنی قوم کی حدمت کرنے کا بہترین طریقہ ڈونڈو بجائے اس کے کہ بیٹھ کر یہ دیکھتے رہو کہ کس شخص نے سوشل میڈیا پر کتنی پوسٹ کی ہیں اپنے حصے کا کام کرو حیال رہے کہ مقبوضہ کشمیر کے زلہ پلومہ میں چودہ فروری کو بھارتی فوج کے کافلے پر خودکش حملہ ہوا تھا جس میں چھالیس احلکار علاق ہوئے تھے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیے شکریہ